سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمة و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہو سیدنا المدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تاجدار مدینہ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبہ میراج میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام براغ لے کر آئے جس کا قدر درمیانہ تھا میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو راستے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائیں اور دو رکعت نماز نفل ادا فرمائیں جب میں نے نماز ادا کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ادا فرمائی ہے تو میں نے جواب دیا کہ تیبہ مدینہ میں جبرائیل علیہ السلام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی مقام پر ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے اور اسی جگہ کو اپنا مسکن بنائیں گے ناظرین اکرام آج ایک امارت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ایک گھر کا ذکر کرنے لگا ہوں دنیا میں بڑے بڑے محلات شاہی ہیں بڑے بڑے خوبصورت محل لوگوں نے شروع سے بنائے اس دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کے بڑے بڑے تاج وہاں لوگوں نے بنائے لیکن ایک گھر ایسا ہے جس کو آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے مجھے بڑا خوبصورت ایک جو شیر یاد آتا ہے کہ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا اور ناظرین اکرام کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے میں تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر رہا ہوں دنیا کے بد قدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں یہ پاسباں ہمارا ناظرین اکرام یہ گھر ایسا گھر ہے جب آدمی کی پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دل سے اس کے دعا نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اہلِ معرفت کہتے ہیں کہ سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہلی نظر کعبت اللہ پر پڑے تو یہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے میں جو دعائیں کروں وہ میری قبول ہوں ناظرین اکرام بعض باتیں نہیں کہی جا سکتی بزرگوں نے منع فرمایا ہے ورنہ میں آپ کو بہت زیادہ تجربات بیان کرتا جو جو لوگ جن پہ کرم ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اس بارگاہ پاک میں اور اس گھر کو دیکھنا عبادت ہے فرس نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہلِ معرفت کہتے ہیں جو ثواب ہے وہ قابت اللہ کی طرف دیکھنا ہے مسلسل اور جی نہیں بڑتا اس گھر کو دیکھ کے یہ گھر کیسا ہے یہ وہ گھر ہے جس کی خود مالک نے حفاظت کا ذمہ لیا اور حفاظت کر کے دکھائی اور آج تک اس کی حفاظت رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ناظرین اکرام یہ وہ گھر ہے اس کا آرکیٹیکٹ جو ہے آپ سن کے حیران ہوں گے جبریلِ امین اس کے آرکیٹیکٹ تھے اور انہوں نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو رہنمائی کی کہ اس اس جگہ پہ اس کی تعمیر جو ہے کی جائے اور جب خودائی کی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب یہ گھر بنایا تھا تو اس کی بنیادیں بھی اس وقت مل گئیں یہ دو معصوم ہاتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تھے اپنے والدِ گرامی کی مدد کر رہے تھے اس گھر کو تعمیر کرنے میں ناظرین اکرام آج ساری دنیا کھینچی ہوئی اس کی طرف چلی آتی ہے کعبت اللہ کی عظمت فضیلت اور اخت مختلف تعمیراتی ادوار پہ آج ہم نے گفتو کرنی ہے لیکن ایک بات زیادہ انٹرو بھی لمبا ہو جائے گے میں ضروری سمجھتا ہوں ناظرین اکرام اسلام میں یہ کعبت اللہ کے جو اردگدھم صفے مانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اس کے گرد ایسے تم صف کندے سے کندہ ملا کے اکھڑے ہو جاؤ پھر دوسری صف بنتی ہے پھر تیسری یہ دائرے جو ہیں پہلے چھوٹا دائرہ پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا یہ دائرے پھیلتے چلے جائیں اور پوری کائنات کو محیط ہو جائیں اور جب سمٹتے چلے جائیں تو کعبہ کے ساتھ آکے منسلک ہو جائیں یہ مسلمانوں کو ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشگار ناظرین کرم آج میرے ساتھ اس موضوع پہ گفتو کرنے کے لیے ہمارے بہت ملک معروف سکولر اور بڑی کتابوں کے مصنف نوجوانی میں انہوں نے درجلوں کتابیں اور کمال کی کتابیں لکھی ہیں علامہ محمد آمند برکاتی صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ان کے ساتھ انگریزی اور اردو میں اسلامی معاشیات پہ بھی درجلوں کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں مفتی سید سابر حسین صاحب یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں اور ناظرین اکرام الہاج اختر حسین قریشی کو کون نہیں جانتا ساری زندگی ناتے اور منکبتیں پڑھتے گزر گئی آخر میں ان سے بھی میں آپ کو کلام کعبہ موظمہ کی شان جو ہے ان کے آواز میں ہم سنیں گے آپ تینوں کا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ سے پہلا خانہ کعبہ کی عظمت شان قرآن حکیم نے بیان فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا صدق اللہ لازم یہاں پر آج اس موضوع پہ بات کرنی ہے پوری دنیا کے ہر مسلمان کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے اور دن میں بار بار ہوتی ہے اور کوئی بھی گھر نہیں کہ جس کی طرف ہما جہت توجہ کی جائے یہاں تک ہوتا ہے کہ بندہ کاروبار میں گیا وہ اپنا گھر بھول جاتا ہے لیکن یہ وہ گھر ہے جو بار بار یاد آتا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر توجہ پوری کی پوری اسی بیت اللہ شریف کی طرف ہوگی اور یہ بیت اللہ شریف جو ہے اللہ کا گھر ہے اس کے اگر ہم غور کریں تو اللہ تو رہنے سے پاک ہے وہ تو لا محبود ہے لا متناہی ہے تصورات میں آنے والا نہیں تو پھر اس کا گھر کیسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ لا محدود ہو کہ اپنی نسبت ایک گھر کی طرف کر رہا ہے تو اس کا مطلب لازمی یہی ہے کہ واقعی اس کی پوری کائنات میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو لا محدود ہو کہ اپنی وہاں پر اس قدر لوگوں کو سمجھانے کے لیے نسبت عطا کر رہا ہے قرآن حکیم میں کیا ہے اس کی شان تو اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید نے اس بارے میں ہمیں واضح طور پر رہنمائی فرمائی ہے تقریباً بیس سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں بیت اللہ شریف کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کا جا بجا مختلف انداز میں تذکرہ فرمایا ہے اور فرما دیا کہ اے محبوب پاک علیہ السلام یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے اس بیت اللہ کو لوگوں کی توجہ سواب اور امن کا مرکز بنایا سبحان اللہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وعیس جعلن البیتہ کا لفظ بولا گیا ہے اس سے پہلے اسکر کا لفظ محضوف ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اے محبوب پاک علیہ السلام خود بھی یاد کریں اور اپنے غلاموں کو بھی بتایا کریں کہ یہ بیت اللہ معمولی نہیں ہے بلکہ یہ وہ مقدس اور محترم جگہ ہے کہ جہاں پہ آکے بڑے سے بڑا دشمن بھی امن میں ہوگا بڑے سے بڑا مجرم بھی امن میں ہوگا لیکن ایک ساتھ میں وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ دشمن امن میں ہوگا جو دل میں محبت مصطفیٰ رکھتا ہو کیونکہ اس کی اسی وقت دشمنی ختم ہو جائے گی جیسے ہی دل میں محبت مصطفیٰ آئی اور جب تک محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ پھر وہاں پر واجب القتل ہوگا چاہے وہ شخص جو ہے عبداللہ بن ختل کیوں نہ ہو اس کے پردے میں کیوں نہ آجائے چار لوگوں کے قتل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا تھا بیاک وقت کہ جہاں پر بھی یہ ملے ان کو قتل کر دو عبداللہ بن ختل ان میں تھا اکرمہ تھا مکیس بن بابا تھا اور عبداللہ بن ابی سراء تھا وہ دو لونڈیاں بھی تو تھی لیکن وہ علاقی تھی لیکن یہ چاروں کا بیق وقت جو آپ نے حکم دیا ہے تو اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ عبداللہ بن ختل ہے اس نے حضور سے پناہ نہیں مانگی حضور کے دامن میں نہیں آیا اس نے قابے کے غلاف کو اپنے لئے امن کی جگہ سمجھا تو اس کے باونے مصطفیٰ میں آئیں تو پھر امن تو پھر آن قابے میں بھی جی اپنا مفتی صاحب ذرا فرما دیں ہم سجدہ قابے کو تو نہیں کرتے ذرا پہلے یہ بات میں نے خیال ہے واضح ہو جائے لوگوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پتھر کا گھا رہا ہے اور ناؤزباللہ منزالک آپ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں نے حرزہ سرائی جنہوں نے کی ناؤزباللہ اس میں میں نے ان کی تحریریں پڑی ہیں اللہ معاف کرے وہ دورائیں نہیں جا سکتی جن میں ایک یہ بھی حرزہ سرائی کی ہوئی ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں پاگل کے جا کے ایک پتھر کا گھا رہا ہے اور اس کی طرف اس کے گرد گھومتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں ہم قابے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی بنیادی طور پر اس سوال کا جواب اس میں ہی موجود ہے سبحان اللہ مسابت اللی ناس کہ جو قابت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مرکز قرار دیا گیا ہے اجتماعہ قرار دیا گیا ہے نہ کہ وہ خود جو ہے مسجود ہے بلکہ وہ ایک مرکزیت کی علامت ہے ایک نشانی ہے کہ جو مسلمانوں کو ذہنی طور پر ایک جگہ لاکر وہ جمع کر دیتی ہے جس داری کی طرف آپ نے اشارہ کیا سمٹے تو ساتھ لگ جائیں اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے یہاں تک کہ دو مقامات پر اللہ نے اشارت فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحُسُوحَ کہ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گنا چاہو ان کو کاؤنٹ میں لانا چاہو تو تم ہرگز ان کو شمار نہیں کر سکو گئے بے شمار نعمتیں ہیں لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں قیام کا لفظ بیان فرمایا ہے قیام اللی ناس یعنی لوگوں کی مضبوطی کا ذریعہ ان میں سے ایک مال کو قرار دیا گیا وہ مال جو جو ہے حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کی علامت اور اس کا ذریعہ قرار دیا اور دوسری جو نعمت ہے وہ قابت اللہ شریف ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیام اللی ناس کے لفظ کے ساتھ جو ہے قرآن کے اندر بیان فرمایا مفتی طرم میں کیا کہیں گے قیام ہے مسجود نہیں ہے مسجود وہ یعنی مرکزیت ہے نہیں اس کے لیے ایک ٹرم ہے وہ کیا ہے مسجود لہو ہے کیا ہے وہ یعنی آپ جو کہلے کہ مسجود نہیں ہے مسجود علیہ مسجود علیہ یہ میں چاہ رہا تھا تو مرکزیت کی علامت اسے قرار دیا گیا مضبوطی کی علامت قرار دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اشارت فرمایا کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ قابت اللہ شریف ہے سبحانہ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی وہ فرشتوں نے کی اور دوسری تعمیر بیعت المامور کے بلکل نیچے یعنی کعبہ سے اگر ایک لائن شہچی جائے اوپر تو وہ سیدھی بیعت المامور پہ جائے گی جو فرشتوں کا کعبہ ہے جو کعبہ ہے ملائکہ کا کعبہ ملائکہ جو ہے اسی کے گرد جو ہے تواف کرتے جس طرح ہم مسلمان جو ہے کعبت اللہ شریف کے گرد تواف کرتے ہیں تو سب سے پہلی تعمیر اس کی فرشتوں نے کی پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بھی اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی روایتوں میں آتا ہے تاریخ میں یہ ہے کہ دس مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی ایک روایت میں گیارہ مرتبہ بھی بتایا گیا ہے لیکن دس کی جو روایت ہے وہ زیادہ اوٹھینٹک ہے تو دوسری جو تعمیر تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ان دس مرتبہ میں مرتبے میں تین مرتبہ اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی یعنی اثر نو اس کی تعمیر کی گئی آٹھویں مرتبہ جب تعمیر ہوئی تو یہ قریش مکہ نے کی تھی یہ وہی مقدس تعمیر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جو ہے حصہ لیا اس سے پہلے عضب قسائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جو آپ کے اباو اجداد میں سے انہوں نے بھی کی تعمیر شریک ہوئے یہ وہی تعمیر ہے کہ جی آپ علیہ السلام و تسلیم نے ان کے درمیان جنگ و جدال کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو کسی بزرگ نے یہ کہا کہ کل صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا اگلے دن جو ہے سب سے پہلے آنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں کہتا ہوں رب کا حسن انتظام بہترین انتظام اور آپ علیہ السلام کا حسن تدبیر دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے نصب نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس پتھر کو حجر اسود کو کپڑے میں رکھا جو ہے ایک چادر مبارک میں رکھ کر تمام قریش مکہ کے سرداروں کو جو ہے دعوت دی اور کہا کہ سب مل کر اسے پکڑے اور لے کر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تدبیر کی وجہ سے جو ان کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہونا جو تھا وہ جو ہے ختم ہو گیا مفتی صاحب سب نے بیق زبان پکارا دیکھتے ہی چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اب صاف ہوگا کہ وہ صادق و امین ایک دم وہ صادق و امین آگئے اب یہ معاملہ بہتر ہوگا اچھا جی پہلی تعمیر یہ تھی سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے کس طرح تعمیر کی حضرت سیدنا اس کا بھی ذکر ہے قرآن حقیق میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ملائکہ اکرام نے پہلی دفعہ اس کو بنایا دوسری دفعہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تنہا بنایا تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا اس کے بعد جب طوفان نو جب آیا اس کے بعد جب یہ یہاں سے غائب کر دیا گیا تو پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا لیکن جب آپ اپنے فرزندے اچھا غائب نہیں ہوا علامہ السلام اٹھا لیا گیا نہیں اس کا رنگ تبدیل ہوا تھا جو میں نے تاریخ میں پڑا کہ جب طوفان آیا تو اس کو نقصان پہنچا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا لیکن اس دوران بھی بعد میں لوگ اس کی عبادت اسی طرح ہی یعنی اس کی طرف کرتے ہیں یہ شاز اقوال میں چیز ذکر ہے لیکن جو کسرت کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب فرما دیا لوگوں کی نظروں سے اجل ہو گیا اس کے بعد جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے فرزندے ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو حضرت سیدہ حاجرہ کو جو اب حتیم والی جگہ یہاں بٹھایا اور اس جگہ پہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں بٹھا کے چلے گئے پھر وہ اسی ایریے میں آپ رہی ہیں پھر ایک جگہ پہ جب بٹھایا تو وہ پانی کا مسئلہ اور آپ زمزم شریف جو ہے وہ وہاں پر جاری ہوا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیکھئے جب یہاں پہ بٹھایا بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی اور تعمیر کرنے کے لیے اللہ کریم کا حکم تھا اور یہاں پہ اب جبریلی امین علیہ السلام کو دوسری مرتبہ پھر آنا پڑا اور پہلے دو حضرت عدم علیہ السلام اور اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا قرآن پاک نے کہا ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ جَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَاعِدَ ساری محنت کر کے پوری مزدوری کر کے نبی ہونے کے باوجود ایک مستری والا کام کر کے پھر ایک ہی التجاہ کی ربنا تقبل منہ یا اللہ کچھ نہیں مانگتا ہماری طرف سے قبول فرما اب رب کائنات نے فرمایا عبراہیم علیہ السلام مانگی یہ پوری زندگی تو آپ نے ہمارے ہر مطالبے کو پورا کیا ہر آزمائش پر پورے اترے پیدائش کے ساتھ سے لے کر نمرود کے دربار میں پندرہ سال کی عمر میں عجرت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آخر میں بچہ بھی چھوڑ گئے اب یہ دوبارہ گھر بھی بنا دیا پندرہ سال اب عمر ہوگی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اب مانگی یہ کیا مانگنا ہے تو پھر ایک ہی مانگا ربنا و بعصفیہم رسولہ یا الہ العالمین ان میں اپنی شان والا رسول بھیج دے ایک دعا مانگی تو زمزم والا مانگا دوسری دعا مانگی تو کوثر والا مانگ لیا نبی کی دعا دیکھیں کہ نبی نے دعا میں بھی اپنے سے عالی چیز مانگی ہے مفتی صاحب دعا درہ پوری کیا وابم فیم رسولا سورہ من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ربنا و بعصفیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم القتاب والحکمہ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اور اس دعا میں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے فرمائی بہت عرصے بعد ہوئی اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک 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 جوز ایک ایک لفظ مبارک حرف کو دیکھیں حضرت عبراہیم کے جو دو صاحبزادے حضرت اسماعیل و عصحاق علیہ السلام تھے اللہ تعالی نے نبوت کے سلسلے کو حضرت عصحاق علیہ السلام سے جاری کیا اور حضرت عصحاق علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئیں وہ حضرت عصحاق علیہ السلام کی اولاد مبارک میں آئیں لیکن جب نبی آخر الزمان جن کے لئے آپ نے دعا فرمائی اس دعا کے اندر مصداد تھے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارک میں تشریف لائیں یہی وجہ ہے کہ جو اس زمانے کے یہودی اور آج بھی ان کو اسی بات کی خلیش ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ہم سے چلیا یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عصحاق علیہ السلام کے اولاد میں کیوں تشریف نہیں لائیں اور اسی بوگز اور انات کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ جو ہے اس میں جل رہے ہیں تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ایک شان یہ بھی ہے ان کی دعاوں کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں ان کے ایک شان یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ پہلے وہ اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں پہلے اللہ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو رب کائنات نے ان کو عطا کی مثال کے طور پر یہ مشہور دعا ہے اس دعا سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمائیل اور اسحار عطا فرمائی اور میرا رب دعاوں کو قبول کرنے والا ہے یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو پہلے ہم اپنے مطالبات یا جو بھی ہم چاہتے ہیں ان کو بعد میں پیش کریں پہلے اس کی عظمت پہلے اللہ کی عظمت اللہ کی تحمید اللہ کی تعریف کو بیان کریں یہ انبیاء کرام کی سنت ہے سبحان اللہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابط اللہ شریف کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ قابط اللہ شریف کی ارد گرد بھی جو اشیاں موجود ہیں چیزیں موجود ہیں انہیں بھی دیکھیں تو ہر چیز صاحب عظمت ہے کسی نہ کسی اچھا یہ بتائیے ٹھیک ہے کہ فرائض کے بعد قابط اللہ کو دیکھتے رہنا یہ بڑی بات ہے یہ عبادتوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے عبادتوں میں ابھی مجھے ذہن میں حریث نہیں ہے لیکن عبادتوں میں اس کا جو ہے بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے نہیں اس کی تقسیص نہیں کی نہیں بتاتے ہیں عبادت کے جو ہے نا وہ مدارج مختلف ہوتے ہیں ہر چیز فرائض واجبات اور تسنن میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ اس سے ہٹ کے بھی عبادت کا میعار اور درجہ ہے اور اس میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی عبادت ہے اب اس میں اس کو فرض واجب کا درجہ تو ہم نہیں دیتے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں جب آپ پاکستان میں آزاروں میل دور ہو تو اس کا تصور کرتے جب وہ سامنے آگیا تو اب اس کی عظمت ختم ہونی چاہیے نہیں اب تو کہیں زیادہ بڑھ گئی جس کو بغیر دیکھے آپ اتنی عظمت دیتے تھے اب تو آپ کے سامنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامل مبارک کو اگر ہم دیکھیں جب آپ نے کفار مکہ کو ماف کیا تھا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت اللہ شریف کے دروازے پہ دونوں ہاتھ اس کی چوکٹوں پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور یہاں آپ نے ورمایا تھا بتاؤ اب میں تم سے کیسا سلوک کروں لا تصریبہ علیکم تو وہاں پہ انہوں نے کہا انتا کریم ان وابنو کریم آپ بھی کریم ہے آپ کے والد بھی کریم تھے تو والد کی نسبت یاد دلا کہ اپنے لئے معافی کے خاصگار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر الگ میدان میں سب کوئی کٹھا کر سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے میدانی عرفات میں مینہ میں کہیں بھی لے جاتے لیکن این بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکٹیں پکڑ کے آپ نے یہ بات واضح کی ہے کہ بیت اللہ شریف کی عظمت بھی ظاہر ہوگی معاف تو میں کروں گا لیکن یہ تمہیں عظمت یاد رہے گی کہ اسی بیت اللہ کے صدقے میں تمہیں معاف کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک کونہ اس کو رکنے یمانی کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرے توا فرما رہے تھے تو رکنے یمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا حضور سے کلام کرنے لگا عرض کرنے لگا حضور کیا وجہ ہے کیا میں اللہ کے گھر کا ایک حصہ نہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہیں حصہ ہو تو عرض کرنے لگا حضور کیا وجہ ہے کہ مجھے بوسا کیوں نہیں دیا جاتا مجھے بوسا کیوں نہیں دیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ آج کے بعد تمہیں بھی بوسا دیا جائے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خود بوسا عطا فرمایا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک رکن جمانی کو بوسا دیا جاتا ہے اس کا ایک ایک بلکہ اینٹ تو لگی مستقل اوپر جو غلاف تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کعبت اللہ کا غلاف تبدیل کرو اور نیا غلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اوپر چڑھایا یہ غلاف کی کیا تاریخ ہے کب سے یہ شروع ہوا غلاف کی جو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ابتداءن ہی جو کعبت اللہ شریف کا غلاف جو ہے وہ موجود تھا اور آج تک یہ موجود ہے کعبت اللہ شریف کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے اردگرد جو بھی ہیں سب کی عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناجر اقرام کعبت اللہ میں اگر آدمی ایک نماز پڑھے تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ایک نفل پڑھے ایک لاکھ نفل کا ثواب ایک مرتبہ ضرور پڑھے ایک لاکھ ضرور پڑھنے کا ثواب اور ناجر اقرام مسجد نبی کی فضیلت یہ ہے وہاں ایک نماز پڑھیں تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے لیکن اہلِ معرفت اور علیاء اقرام نے فرمایا اور بعض کتابوں میں اس کا ذکر آیا کہ حرمِ پاک میں کعبت اللہ میں اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک لا گناہ شمار ہوں گے مسجد نبی شریف میں اس سارم میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ ایک ہی غلطی شمار ہوگی کیونکہ رحمت اللہ علمین کا در پاک ہے وہ ہماری گفتگو جاری ہے علامہ صاحب یہ غلاف کب شروع ہوا کعبت اللہ کا بیت اللہ شریف کے غلاف کا جو اولین معاملہ ہے وہ سب سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کے اوپر چڑھایا تھا اور اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کی عزت و عبرو کو لوگوں کے سامنے مظہر کرنے کے لیے آپ نے یہ کام فرمایا اور اس کے بعد اولاد اسماعیل علیہ السلام نے اس کام کو جاری رکھا ہر دور میں ہر وقت میں اس کے اوپر غلاف رہا اولین یہ ہوتا تھا کہ غلاف اوپر کرتے اس کے اور پھر نیچے والا استہ استہ اتار لیا جاتا تھا یعنی ہر وقت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی غلاف رکھا جاتا تھا تا وقت کے کہ تعمیر جب شروع ہوتی تو پھر ایک علاق بات تھی اس کے بعد طبعہ اول ہمیری کا مشہور واقعہ ہمارے آڈینز کو معلوم ہے اور یہاں پہ ڈسکس ہو چکا اساد اس کا نام تھا جو طبعہ اول ہمیری تھا تو اس نے سب سے پہلا دوہرا ریشمی غلاف چڑھایا تھا پہلے سادہ غلاف ہوتے تھے ہیرن کی کھالکیں بھی بنا کے اس کے اوپر چڑھا دی یہ جاتے تھے یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے برس پہلے ہیں تقریبا ایک ہزار سال پہلے کی پہلے ہیں تو مختلف قسم کے جانوروں کی کھالیں جو تھیں ان کو بھی خوش کر کے ان کا بھی غلاف اس کے اوپر چڑھتا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے خصوصیت سے یمن کی طرف سے اور عراق کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ غلاف کافی سارے پہلے بھی چڑھائے جاتے تھے اور دور اسلام کے بعد بھی چڑھائے جاتے رہے ہیں اس کے بعد پھر حضرت سید عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم وہ بچپن میں ایک دفعہ گم ہو گئے تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو میں کعبہ کے اندر دیواروں پہ غلاف چڑھاؤں گی اچھا تو وہ پھر جب ملے ہیں تو کعبہ اللہ کے اندر جو غلاف چڑھا سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت سید عباس رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جب یہ مل گئے تو والدہ نے پھر اپنی منت پوری کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سرکار کے دادا جان انہوں نے آکھ اس کے اندر جو ہے وہ غلاف چڑھایا اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے یہ غلاف چڑھتا آ رہا ہے اچھا یہ جو پھر اولیاء کرام کے مزارات پہ بھی چادر چڑھاتے ہیں تو یہ اس کا وہی سے لیتے ہیں جی اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک چیز کو جیسی بے شمار ہوں تو ان میں سے ایک ماں بہل امتیاز کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں تو دنیا میں بے شمار لا تعداد گھر ہیں لیکن غلاف صرف اسی کے اوپر چڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ گھر دوسروں سے ممتاز نظر آئے اسی طرح قرآن پاک رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم غلاف چڑھاتے ہیں تاکہ دوسری کتابوں سے ممتاز نظر آئے تو اسی طرح جو اولیاء کاملین ہیں ان کی قبور کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں تاکہ یہ قبر دوسری عام قبروں سے ممتاز نظر آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی قبر ہے اور اس میں یہ بات واضح کرتا چلوں کچھ لوگوں کو الرجی ہو جاتی کہ ان کے اوپر چادریں کیوں چڑھائی جاتی ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی یہ منع ہونے والی بات نہیں ہے کہ کسی قبر کے اوپر چادر نہ چڑھائی جاتی ہے کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ میں یہاں پہ یہ ارز کروں گا سننے ابی داود کی ایک شرعہ جو غیر مکلدین کے ہاں لکھی ہوئی ہے اس میں ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد ان سے مروی ہے کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ارز کرنے لگیں اے میری یا امہ اے میری والدہ محترمہ اکشفیلی میرے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ اور آپ کے دونوں صحابہ کے قبر انور جو ہے اس کو کھولیے یعنی دروازہ کھولیے حضرت ام المومنین ایک مجاورہ کی حصیت سے تھی نا آپ اپنی مرضی سے اجازت دیتی تھی تو کوئی آتا تھا بگرنا نہیں تو اس طرح جب انہوں نے دی اجازت تو آپ اندر گئے تو دیکھا یہاں پر جو لفظ موجود ہیں کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کنکریاں تھی جو ان کے اوپر کیا وہاں پر لکھا تھا وہ کنکریوں کی شکل کی چادر چڑی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربتِ اثر کے اوپر جو ہے سرک رنگی چادر چڑی ہوئی اسلام علیکم اسلام علیکم حضور جی جناب یعقوب صاحب حضور میں آگے یہ بیٹی نے سوری کا حال میں لی تو میں حضاری صاحب سے اسلام علیکم حضور یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قابض اللہ اس دیت حضر پڑھنے سے جو دعا بھانگی جائے مستعاب الدعوات ہو جاتی ہے تو میری تو حقیقت نہیں ہے وہاں پہنچ رہے گی تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطائے اللہ آپ کو لے جائے کہیں میری دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیا کریں ان کے تفیل تصدق سے دعا مانگیں تو آدمی کے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضرت بائی بستامی رحمت اللہ نے فرمایا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں جی اگلے کالر دے دیں اسلام علیکم السلام علیکم جی جی بالکم السلام وسیم حاشمی بول رہا ہوں جی کراچی سے میرا ایک سوال یہ ہے جی حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمنی کے بارے میں ذرا بتا دیجئے گا کہ وہ اس کے کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو انعام ملنے کی سر اچھو جو انعام ملا ہے بہت شکریہ بڑی ملے یہ آپ کا انعام ہے جی آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں انعام مل جاتا ہے یہ پروگرام جو ہے یہ فست آ جاتا ہے اس لیے کہ آپ ہمارے ناظرین پسند کرتے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آپ کی دعاوں کا صدقہ یہ رکن یمانی ہے رکن یمنی نہیں ہے جی فضیلت جی کعبت اللہ کی فضیلت حجر عصبت کی فضیلت حجر عصبت جو ہے یہ ایک کالا پتھر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اشارت فرمایا یہ کالا نہیں تھا پہلے ابھی میں عرض کر رہا ہوں حدیث مبارک کی روشنی میں کہ نزل الحجر العصبت من الجنہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہ جو حجر عصبت ہے یہ جنت سے نازل ہوا جنت سے اترا اور جب یہ اترا تھا تو یہ بالکل دودھ سے بھی بڑھ کر یہ اس سے بھی زیادہ سفید تھا اب بھی اس پر چھوٹے ہیں سفید آپ نے دکھاو پتھر جی نشانیاں ابھی بھی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں کی خطاؤں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے بالکل سیاہ ہو گیا کالا ہو گیا یعنی جو ہماری بدعمالیاں ہیں اور جو گناہ ہیں جو ہے ان گناہوں کے اثرات کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو گیا کعبت اللہ شریف کی ارد گرد دو پتھر ہیں جو جنتی پتھر ہیں ایک مقام دو پتھر ایسے ہیں جو جنتی ہیں ایک تو وہ جو حجرِ اسود ہے اور دوسرا پتھر جو ہے وہ مقامِ ابراہیم وہ پتھر کے جس پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کھڑے ہو کر قیام فرما کر آپ نے کعبت اللہ شریف کی تعمیر کی تو یہ دو پتھر جو ہے یہ جنتی پتھر ہے اسی طرح کعبت اللہ شریف میں جو ہے حتیم جس کو حتیمِ کعبہ کہتے ہیں اس کے بھی بے شمار فضائل آحریص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں یہ کالا لے لیں آپ کی گفتگوی جاری ہے جی اسلام علیکم جی والیکم السلام اللہ علیہ وسلم جی قبلہ غازی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جی بھائی فرمائیں سوال جی علام رسول بات کرنا ہوں دا یہ سارے غلامِ رسول بیٹھے ہیں یہاں بھی اور ہمارے ناظرین بھی سب اس غلامی کا یہ صدقہ ہے جی جی ماشاءاللہ یہ میں اسلام پیش کرتا ہوں علماء اکرام کو اور سوال یہ ہے کہ حضرِ اسور جو ہے کل قیامت والے دن یہ دیکھنے والے کی جوئی دے گا ٹھیک ہے جی کہ آقا علیہ السلام اس سے آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں یہ پتھر جوئی دے سکتا ہے تو آقا علیہ السلام نہیں سنتے ہیں جی ٹھیک ہے جی سوال بڑا دلچسپ ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ کل قواہی دے گا قیامت میں اس میں عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ہوگا لہو ازو نان کہ دو کان ہوں گے ولہو عینان دو آنکھیں ہوں گی اور اس کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اللیسان ایک زبان ہوگی جس نے اس کا استلام کیا اس کو چوم لیا یا اس کو مس کر لیا یا اشارہ کر لیا کہ قیامت والے دن ہر چومنے والے یا استلام کرنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے ایک وقت میں سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے گزر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ استلام کر رہے ہیں تو یہ ایک جنتی حجر ہے جنتی حجر ہے جو آنے والوں کو دیکھ بھی رہا ہے جان بھی رہا ہے چاہے ان کی زبان کوئی بھی ہے اور ان کے استلام کو بھی جانتا ہے اور ان کی تمام آنے والوں کی توجہ کا مقام یہ ہے کہ تمام آنے والوں کا ڈیٹا بھی وہ سیو کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے ایک لطیفہ اس میں دلچسپ بات آگی اب ایک دو عالم ہمارے ایسے ہیں جو عالم دین ہے اللہ ان کو سمجھ عطا کر دے وہ کہتے ہیں جو انگریزی پڑھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے تو وہ جو حجرِ اسمد شامل نے انگریز گزرتا ہوگا مسلمان وہ کس زبان میں بات کرتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے علماء نے فتوے دیئے تھے یہ اس پہ تھوڑی سی کریکشن ہو جانی چاہیے کہ یہ تب فتوے دیئے تھے جب وہ انگریز ہم پہ جابر بن کے ہم سے حکومت چھین گئے تھے اب جو اونی باتوں کو فالو کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا اس پہ غور کرنا چاہیے ان کو غور کرنا چاہیے بلکل بچارے ان کو مجذوبانے ہی کہنا چاہیے سمجھ نہیں ہے ان کو ایک کالا لے لے اسلام علیکم اسلام علیکم برحمت اللہ جی باریکم خالد احجازی حرص کر رہا ہوں راولپنگی سے جراب راجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں عباد نصیب فرمائے بہت شکریہ آپ روز پرگرام سنتی ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ کو دعائی دے سکتے ہیں اصل عباد تو جیو گمبد خضرہ سے ہمیں ملتا ہے اور وہی سے ملا ہوا ہے یہ سب ان کا کرم ہے آپ تک پہنچ رہا ہے پوری کائنات تک پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر زیادہ زیادہ پہنچائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمر بلاز عطا فرمائے آمین آمین جی سوال فرمائے سوال یہ ہے حتیم کے بارے میں قرصہ وضاعت فرما دیں کہ اس کی فضیلت اور آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار مقدس عقیل کے پاس یہ ہے یا کسی جہور جلتا ہے علامہ صاحب سوال سن لیا یہ سوال سن لیا میں پہلے بات ذرا مکمل کر کے اس پہ کرتا ہوں تو جب وہ ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں اور یہ سب کا ڈیٹا سیو کر رہا ہے اس نے بھی استلام کر لیا اس نے بھی کر لیا اور ہر ایک کے لیے گواہی دے گا لی من استلامہ ہو حضور فرماتے ہیں جس نے بھی اس کا استلام کیا اب ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے اور جو بھی ایمان ہوگا اس کی بھی ایمانی کی گواہی دے گا استلام تو کیا لیکن اندر بغستہ ابھی گزشتہ دن جو ہے یہ واقعہ ہوا ادھر آپ کو علم میں ہے تو یہ ہر ایک کی قیفیت کو جانتا ہے جب جنتی حجر جانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں جنتی بشر ہیں تو وہ کیوں نہیں اپنے غلاموں کو جانتے ہیں اور یہ بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ اس کے حجرِ اسود کی یہ شان حضور کے بیان کرنے سے پہلے نہیں تھی کہ ہر استلام کرنے والے کو یہ یاد رکھے یہ تب ہوئی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جب آپ نے اس کو مس کیا ہے اس کے بعد آپ نے فیوز و برکات جو ہے وہ جاری فرما دی یہ بوسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہے اجاز ہے لب لگ گیا آج کا سوال کا وقت ہو گیا علامہ صاحب آج کا سوال ناظرین کرام اور ہم ہر روز جو سوال پوچھتے ہیں صحیح درست جواب دینے والے جو سب سے پہلے جواب دیتے ہیں ویسے تو ہمیں سینکڑوں جواب آتے ہیں ہزاروں لیکن جو سب سے پہلے دس آتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال خانہ کعبہ کی تعمید سب سے پہلے کس نے کی اور گزشتہ سوال کا جواب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سات اجبا کھجوریں بطور علاج تجویز فرمائی تھی درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات ہیں ملک فیاض عمد صاحب لہور ڈاکٹر وحید عرشد اسلام آباد تنویر ساجد فیصل آباد فیصل الرحمن بہاولپور محمد بلال ملتان امجد نواز سیالکورٹ تسلیم کوسر صاحبہ گجرہ والا سائرہ ناس صاحبہ لہور راجہ سویل راولپنڈی ندیم علی نیا چلو آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفت جو ہیں وہ ہم پہنچا دیں گے جی مختصاب حتیم کی فضیلت حتیم جیسا میں نے بھی پہلے بھی ارز کیا کہ حتیم جو ہے کعبت اللہ شریف میں جو ہے شامل ہے یہ کعبت اللہ شریف حصہ ہے اور یہ بلکہ اس کے بارے میں فقہ نے فرمایا کہ جب ہم تواف کرتے ہیں تو تواف کے اندر حتیم کو بھی شامل کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ جو ایک کوسی کمان کی طرح جو ہے ایک حصہ ہے اسے حتیم کہا جاتا ہے اچھا حجاج بن یوسف کے دور میں شاید اس کو شامل کر دیا گیا تھا شامل کر دیا گیا تھا اور یہ تواف کا عبداللہ بن زبیر نے انہوں نے شامل کیا تھا حجاج بن یوسف نے نکال یعنی تواف کے اس کو شامل کرنے کا بھی حکم ہے جیسا کہ انہوں نے سائل نے یہ سوال بھی کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بھی ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ وہ جو حتیم کے بلکل قریب ہے ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے کہتے ہیں حتیم میں کئی انبیاء کی قبور ہیں جی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمیت جو ہے دیگر انبیاء کرام کا بھی تذکرہ یہاں پہ ملتا ہے کیونکہ یہ ایک انبیاء کرام کے سرزمین بھی ہے وہاں پہ بہت سارے انبیاء کرام بھی تشریف لائے ایک بات میں ارز کرتا ہے حجر اسود کے بوسا کے حوالے سے کہ اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بوسا جب ہم لینے کی کوشش کریں تو اس وقت اس بات کا حد تل امکان ہمیں دیہاز کرنا چاہیے کہ بوسا لیتے وقت ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جیسے کہ یہ منظر دو ہے دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمارے مسلمان بھائی لمبے قدو والے افریقہ کے ملکوں سے وہ تو کونی مارک کے آدمی جان لکھل جاتی پسلیت جاتی بوسا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو شرن یہ جائز نہیں ہے بلکہ حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آسانی کے ساتھ بوسا لینے کا موقع نصیب ہو جائے تو بوسا لیا جائے پھر اسی طرح قابط اللہ شریف کی حفاظت کے حوالے سے جس طرح کل ایک واقعہ رونما ہوا کہ وہ پکڑا بھی گیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی کسی نے قابط اللہ شریف کو کسی بھی قسم کا لقصان پہنچانے کا جو ہے اس نے کوشش کی تو اب پوری تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لیوی ہے اور اس نے اس ذمہ داری کو جو ہے آدھا فرمایا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کی ابابیل آتے ہیں ابابیل آتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں آتے رہیں گے قیابت تک اب بھی میں دیکھ رہا ہوں فضاء میں جی اس میں عرض یہ کر رہے تھے کہ حتیم کے اندر جو جگہ ہے عداب اب عداب پہ آتے ہیں قابط اللہ کے عداب لوگ آتے ہیں اور بعض اوقات توجہ نہیں کرتے اور وہاں آکے باتیں شروع کر دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے تواف کرتے ہوئے بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں عداب میں یہ بات ہے کہ جب تواف کریں تو فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ خصوصا تواف کرتے ہوئے نگاہیں جھکائیں اپنی آجزی ظاہر کریں اکثر لوگ جو ہیں وہ تواف کرتے ہوئے چاروں طرف دیکھتے رہتے ہیں تو تواف کے دوران اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ نگاہیں جھکا کے تلبیح جو ہے اس کو مسلسل پڑھنا چاہیے بارال اگر دیکھ لیا تو کوئی حرام والی بات نہیں ہے لیکن عداب میں یہ چیز شامل ہے تلبیح تو بند نہیں ہو جاتی وہاں تو مختلف قسم کے جو ذکر یہ تو صرف جہاں جو ہی داخل ہوئے بلکل ایسے ہی مسئلہ ہے ایک اور بات ارس کرتا نہیں وہ تواف عمرے اور حاج کے ساتھ ہے باقی جب بھی آپ تواف کریں گے ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے تناظر میں یہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں کعبت اللہ شریف تواف کے دوران بعض لوگ جو ہیں موبائل فون کے ذریعے سے فوٹو یا موبی بنا رہے ہوتے ہیں اب تو اس سے بھی آگے لوگ بڑھ گئے ہیں سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں کعبت اللہ شریف جو ہے وہ پیچھے کی جانب ہوتا ہے وہ جو ہے اپنی سیلفیاں جو ہیں بنا رہے ہوتے ہیں یہ بھی کعبت اللہ شریف کے عداب کے بالکل خلاف ہے اور اس سے ہمیں استناب کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر نیکیاں زائع ہونے کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے جیسا آپ نے بھی بتایا کہ اگر وہاں ایکیاں زیادہ ملتی ہیں تو خطاؤں پر جو ہے پکڑ بھی زیادہ ہیں لہذا وہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ سارے معاملات کو انجام دے بالکل وہ مقام عدب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر آپ نے جو ہے حج کے مناسق ادا کیے عمرے کے مناسق ادا کیے آپ نے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کو مناسق حج جو ہے بنفس نفیز کر کے دکھایا آپ نے فرمایا خضو مناسق اکم کہ میری صحابہ آؤ میں تمہیں جو ہے حج کے مناسق کر کے دکھاتا ہوں تو اس تصور کے ساتھ جو ہے وہاں پر ہمیں معاملات انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ سیلفیوں سے اور اسی طرح موبائل فون کے ذریعے سے موویز یا پکچرز لینے سے ہمیں استناب کرنا چاہیے علاوہ صاحب میں نے تو یہ بھی دیکھا ابھی دو تین ہفتے پہلے میں وہاں تعالیٰ نے توفیق دیوی تھی تو وہاں بقاعدہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میں حتیم میں ہوں اس وقت میں جو ہے رکرہ یمانی کے پاس ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ اس وقت میں رکرہ یمانی کو بوسا دینے لگا ہوں اب ہم بقاعدہ رننگ کمنٹی ساتھ چاہ لیے اس میں جو ہے نا جی میں ایک دوسرا نظریہ تھوڑا رکھتا ہوں جو جاتے ہیں نا یہ کوئی ہے تو نہیں جہاں سے میں آتا ہوں کہ لاہور بار بار آ جائیں گے یہ تو کبھی کبھی بار بلانا ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں جو چاہت ہوتی ہے نا وہ نام بھولنے والا منظر اس کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فیلنگز ہوتی ہیں ان کی وگرنا کبھی یہ جا کے کوئی نہیں کہتا کہ میں اس وقت منارے پاکستان پر چڑھ رہا ہوں اس کی سیریاں اتر رہا ہوں یہ وہ یہ ان کی محبت کا رنگ ہے اس میں ان کو معذور بھی سمجھے چلے اچھا ہے اچھا آپ نے ایک پہلو نکالا ہے اچھا پہلو نکالا ہے ناظرین اکرام کتاب علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی اور الہاج اختر حسین قریشی آپ کا منکبت پڑھنے سے پہلے ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ تشریف لائے کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت فالج کا روحانی علاج نماز اشراق کے بعد اتالیس دن تک سورت الشمس پارہ نمبر تیس میں ہے یہ کہ تلاوت کر کے فالج زدہ مریض کو دم کریں انشاءاللہ شفاہ نصیب ہوگی شرط یعبل ورود پاک اور قصیدہ بردہ شریف کا وہ جو شیرہ ہوا الحبیب اللہ زی ترجہ شفاہتہو لکل حول من اللہ والے مقتہمی یہ بھی اگر سات مرتبہ یا گیرہ مرتبہ پڑھنے تو انشاءاللہ تعالی فالے سے اللہ کریم بہت جلد شفاہت آ فرمائیں گے خریفہ چہارب سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو زندہ اور اس کی اکل کو روشن لگتا ہے ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے کیونکہ پاکستان کی بقا اسی سے وابستہ ہے نموسے رسالت کی حفاظت جب تک اس مملکت یا کسی مملکت میں ہوتی رہے گی اس مملکت کی حفاظت اللہ کریم فرماتے رہیں گے خدا نخواستہ اس میں کبھی کوتا ہی ہوئی تو سلطنوں کا باقی رہنا بھی مشکل ہوتا ہے اس بات کو ہمیں اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے میرے ساتھ نعرہ لگا دیجئے آپ ہر روز لگاتے ہیں مجھے میرے ناظرین بہت میسیجز دیتے ہیں اور بعض میری بہینیں اور بیٹیاں کہتے ہیں کہ ہم کچھن میں ہوتے ہیں ہم ادھر نعرہ لگاتے ہیں امریکہ سے مجھے لوگوں نے کہا پاکستان زندہ باد جی الہاج اختر حسین قریشی جی کعبہ اس طرح اس کی زیارت ہوتی ہے کعبے کرونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے کانوں میں رس گولتی ہے ازانے حمد خدا سے کانوں میں رس گولتی ہے ازانے بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہمینے جتنی دعائیں مانگی ہمینے جتنی دعائیں مقبول ہوں گے منظر ہوں گے مقبول ہوں گے منظر ہوں گے میزہ برحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے اے سنگِ اشوت تیرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک